اللہ اللہ محمد الرسول اسی باپ کا وارث بنایا جائے قطل اسلام اجاز نہیں دیتا نہ اسلام کے مزاج میں ہی باٹتی ہے جامعہ ترمزی اور سن بن باجہ میں صحیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا یہ جنرل حدیث ہے یعنی اگر کوئی بیٹا باپ کو قتل کر دے یا باپ بیٹے کو قتل کر دے یا بھائی بھائی کو قتل کر دے یا بیوی شوہر کو قتل کر دے یہ ساری کے سارے ورشنز آپ کو الیکٹرونک میڈیا میں سننے کو ملتے ہیں تو جس نے قتل کیا ہے وہ اس مقتول کا وارث وہ نہیں ہو سکتا تو ظاہرہ اب اس شریع سزا کے طور پر اسے امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے نبیل اسلام نے واضح فرما دیئے اگر یہ چیز امپلیمنٹ ہو جائے تو پھر تو کسی کو مارنے کا سوچے گئے یعنی وہ زندگی میں ہی اس کے آدماؤں اس کے آگے جوڑے گا کہ میرے نام پہ کچھ اداد لگا دے مارنے کی کوشش نہیں کرے گا یا ایک اور طریقہ ایڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات قتل کرنے کے بعد وہ انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں اب تو خیر قانونی کاروائیاں بڑی مشکل ہو گئی ہیں پوری گوائیاں ڈالی جاتی ہیں اس لیے اب وہ پرانے زمانے میں ہی ہوتا تھا کہ وہ مریوی ماں کا انگوٹھا مریوے باپ کا انگوٹھا لگا لیتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا اب اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی تو کبھی بھی مقتول اپنے یعنی جس نے اس کو قتل کیا وہ اب اس مقتول کے مال کا وارث نہیں بن سکتا اسلام میں اس طرح سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اگر کسی کی اولاد مرتد ہو جاتی ہے اسلام چھوڑ جاتی ہے تو اب اسے باپ کی جداد میں سے کچھ نہیں ملے گا اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اگر ماں باپ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اولاد کا تو ماں باپ اپنی اولاد کو جداد سے آکھ نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام میں مال و دولت کا مالک اللہ ہے تو اللہ کے قوانین کے تحتی وہ رسا کے اندر مال تقسیم ہونا ہے چاہے وہ بیٹا حسن سلوک نہ بھی کرنے والا ہو تب بھی ماں باپ کے مننے کے بعد اس کو اتنا حصہ ضرور ملنا ہے لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حقیقی اولاد نے انسان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا کوئی لے پالک بچہ تھا یا کوئی اس کا بھانجا یا بھتیجہ تھا جس نے بڑھاپے میں سہارا دیا اس بڑے کو یا بڑیا کو اب اس کو تو مال میں حصہ نہیں ملے گا تو اس کے لئے اسلام نے ایک اور راستہ نکالا ہے وہ ہے حبہ کر سکتے ہیں زندگی میں گفت دے سکتے ہیں ایک تہائی مال تک بخاری مسلم میں آئے یا وسیعت کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا ایک تہائی مال فلان شخص کو مل جائے وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے کوئی انجیو بھی ہو سکتی ہے ایدی ویلفیر والے ہو سکتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن والے ہو سکتے ہیں شوکت خانم والوں کو دے سکتے ہیں جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں لیکن یہ یاد رکھئے گا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وارث کے لئے وسیعت نہیں ہو سکتی وارث کو اتنا ہی مال ملنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورت و نساء کے دوسرے رکو میں بیان کر دی ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا تھا اس کا کلپ بھی ہم نے تیار کیا ایک دکھیاری بیوہ خاتون نے لیٹر لکھا تھا ہماری اکیڈمی میں تو اس کے کونٹیکس میں میں نے آلموسٹ آدھا گھنٹا وراست کے حوالے سے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں یعنی بھائی بہنوں کی جدات کو دبا لیتے ہیں اسی طریقے سے بیوہ عورتوں کے ساتھ لوگ ظلم کرتے ہیں اور ان کے خامدوں کے مننے کے بعد ان کی جدات کو ہتھی آتے ہیں حالانکہ وہ بچاریاں یعنی اس کے بغیر ان کا گزارہ مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا ہے اب تین مرلے کا مکان ہے دو بھائی رہ رہے ہیں مرنے کے بعد وہ کہتے ہیں یہ مکان بیچنے ظاہر ہے وہ بیچنا تو ہے اس کی وجہ سے وہ عورت پھر قرائے پہ چلی جاتی ہے کیونکہ ڈیڑھ ملے گا تو اسے مکان کوئی نہیں ملنا کمبائنڈ فیملی سسٹم میں تو سین بھی شیر ہو جاتا ہے چھت بھی شیر ہو جاتی ہے تو معاملات چل جاتے ہیں لیکن اس طرح کے معاملات میں نہیں چلتے ہیں اور یہ جو قتل و غارت کا بزار آج کل گرم ہوا ہے میں نے اس حوالے سے بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ یعنی مقتولوں کی خبریں تو سن رہے ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر لیکن بساوقات جب حقائق سامنے آتے ہیں تو بڑی تلخ حقائق سامنے آتے ہیں اب یہ تین چار دن پہلے تمام الیکٹرونک میڈیا پہ خبر چل رہی تھی کہ لاہور کے اندر ایک نوجوان لڑکی کو قتل کر دیا گیا ہے شادی سے تین دن پہلے تو سارے لوگ بڑا ترس کھا رہے تھے یار اس کی شادی ہونے والی تھی مار دیا یہ ہو گیا وہ کل جناب پتہ چل گیا کہ اس کی اپنے بہنوئی کے ساتھ نجائز تعلقات تھے اسی نے اسے قتل کر دیا تو اب وہ ترس والا معاملہ کہاں سے رہ گیا یعنی اس لیول میں پستی میں بھی آج کی بچیاں علم دین کی دوری کی وجہ سے اتر چکی ہیں کہ وہ اپنی بہنوں کے گھار اجاڑ رہی ہیں اور اس طرح کے تعلقات رکھے ہوتے ہیں اور اس کا انڈ ڈزرٹ آپ دیکھ لیں اگر کسی شخص کو یہ زوم ہو گیا ہے نا کہ فلان کے ساتھ میرا کوئی اس طریقے سے بڑا کوئی محبت کا رشتہ چل رہا ہے تو پھر گولییں تو نہیں ماری جاتی وہاں پہ وہ ظالم آدم ہی اپنے آپ کو گولی مار لیتا نا اگر وہ اس غم سے مرا جا رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ نہیں جا رہی ہے جس سے محبت ہی اسی کو گولی مار دی تو آپ یہ سمجھ لیں یہ محبت جس کو پاکیزہ محبت کا نام دیا جاتا ہے وہ پاکیزہ محبت نہیں ہوتی ہے وہ ٹوٹلی سیکس کے اوپر محبت نہیں ہوتی ہے کسی کو کسی کے ساتھ اس طرح کی محبت نہیں ہوتی ہے اسلام میں تو پاکیزہ محبت آپ اپنی بیوی کے ساتھ کریں گے ماں باپ کے ساتھ کریں گے اولاد کے ساتھ کریں گے یہ جو نجائز تعلقات ہیں وہ کتنے لوگ ہمیں وہ یعنی رابطہ کر کے نا فونوں کے اوپر وہ اکیڈمی میں بھی رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ہمارا ایک جگہ چل رہا ہے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن بڑی پاکیزہ محبت ہے یعنی وہ ڈیٹس مار رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں پاکیزہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کیا تو یہ پاکیزہ ہے بعض کے نزدیک ریٹیریہ یہ کہ ٹچ کرنا یہ کوئی برا نہیں ہے اس سے آگے بڑھنا جو ہے وہ غیر پاکیزہ ہو جائے گا اور کرتے تھیندے تھیندے تھیندہ یہ خطوات شیاطین ہیں شیطان کے راستے ہیں تو یہ جو قتل کے پیچھے صرف محرک یہ جہداد کا معاملہ نہیں ہوتا اور بھی کئی قسم کی دنیاوی منفتیں جھوڑی بھی ہوتی ہیں اگر اسلام کے مطابق لوگوں کی تعلیم کی جائے تو لوگ یقین کریں کسی کو قتل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے سورہ نساء میں آئے کہ جس شخص نے جان بوجھ کے کسی ایک مسلمان مؤمن کو بھی قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے جی کتنا کرٹیکل معاملہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا ابو دعود اور مسلم دعامت میں ایک حدیث ہے کہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا لیکن بخاری مسلم میں قتل کے مقدمے کا اس میں تطبیق اور اپٹیمل سلوشن یہ ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے فیصلہ ہوگا نماز کا اور حقوق العباد میں قتل کا جامعہ ترمزی اور سن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے موقوفاً عبداللہ بن عمر بن عاز سے کہ ایک مؤمن کی جو حرمت ہے وہ کعبے کی حرمت سے بھی بڑھ کے اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے اللہ کے نزدیک یہ چھوٹا جرم ہے اور ایک مسلمان کا قتل کرنا بڑا جرم ہے ابو دعود میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پشانی کے بالوں سے پکڑ کے گزیڑتا ہوا اللہ کے عرش کے پائے کے پاس پہنچ جائے گیا اور کہے گا اللہ آج مجھے انصاف دلا اس نے دنیا میں میری جان مرسی کیوں چھی نہیں تھی مقتول اپنے قاتل کو اور اس حال میں کہ نبیل اسلام فرماتے ہیں کہ اس کی رگوں سے خون بہرا ہوگا اور سن نسائی میں آگے الفاظ ہیں کہ حکمرانوں وہ سیابی عدیث بیان کر کے کہتے تھے حکمرانوں کسی کے ناحق قتل کے اوپر معاونت بت کرو اسپیسفیکلی حکمرانوں کے بارے میں یہاں لوگ یعنی بعض اوقات جو ہے وہ اپنے فرقے کے بچانے کے لیے بعض اوقات حبل وطنی کے نام کے اوپر ناحق لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ ایک بندے کو قتل کرنے کی جیسے آپ ہمیشہ کے لیے پھا سکتے ہیں دنیا میں آپ غلاق جسٹیفیکیشنز گھاڑ سکتے ہیں کہ جی یہ وسیطر مفاد میں انہوں نے فلانا کو قتل کروایا ہے لیکن اللہ کے حضور آپ کیا جواب دیں گے بہت خطرناک معاملہ ہے سورة البقرہ میں اللہ تعالی نے سپیشلی یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَاُ لِلْأَلْبَاب قتل کے مقدمے میں پیروی کرنے میں ہی زندگی چھپی ہے اے اہلِ اکل باقی ہر معاملے میں اسلام کہتا ہے معاف کرو قتل کے لیے کہتا ہے کہ قاتل کو نہیں معاف کرنا اور کہا اس میں زندگی ہے تمہاری کیوں زندگی ہے جب قاتل کو پتا ہوگا کہ میں قتل کرنے کے سبب پکڑا جاؤں گا تو وہ کبھی سوچے گا بھی نہیں کسی کو مارنے کا جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں شواہد مٹا دوں گا صحت جرم سے انکار کر دوں گا پولیس بھی تفشیش کے اندر جو ہے وہ لیم ایکس تیوزیز گھڑ لے گی جوڈیشنی میں جا کے میں چھوڑ جاؤں گا جس نہ سائیوال انسٹڈنٹ میں ہوئا ہے پوری قوم نے قتل عام دیکھا اور اس وقت پرائم نیسٹر صاحب نے ٹویٹ کی تھی کہ جی میں منطقی انجام تک پہنچاؤں گا وہ مقدمہ پہنچا نے پہنچا خود منطقی انجام کی طرف وہ جا رہے ہیں اور اب آخرت میں جو انہوں نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے اس ایک کیس کو یہ بنا دیا جاتا ہے نا عبرت مجھے پرانے حکمرانوں پہ تو اس حوالے سے کم غصہ آتا ہے کیونکہ چلے وہ تو ہائی کرپٹ تھے نا جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے جو مارڈل ٹاؤن قتل کے اوپر بولا کرتے تھے ان کے اپنے دورے کومن میں جو قتل ہوئے اس کی کوئی پیروین نہیں تین کروڑ کا چیک دے کے فارق کر دیا اس کے علاوہ بھی کتنے آئے دن آپ تو کراچی میں دیکھتے رہتے ہیں کہ ریاستی داروں کے ہاتھوں لوگ وہ نقیب اللہ محسود کا قتل ہوا تھا سب کچھ اسٹیبلش ہو گیا وہ جو قاتل ایسی طریقے سے کر رہے ہیں تو پھر سر جب رول آف لا نہیں ہوگا تو پھر آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کل کو جب یہ سائیوال انسٹیڈنٹ کے جو وہ یتیم بچے جب بڑے ہوں گے تو جب آپ کے پیٹ چیریں گے اور آپ کے سینوں میں گولیاں اتاریں گے اور آپ پہ خود کچھ حملہ آور بن کے یہ مسلط ہوں گے تو پھر آپ نے کسی سے گلانی کرنا یہ آپ کے وہی چیزیں ہیں جو آپ کات رہے ہوں گے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے قتل کو ہلکا نہ جانے اور نبیل اسلام کی عدیث ہے ابودعوت کے اندر کہ قتل کا جو دیت ہے نا وہ سو اونٹ ہے کم اس کم ڈیڑھ دو کروڑ پہ بنتا ہے پاکستانی آج کر اور یہ کہتے ہیں مرنے والوں کو پچیس لاک کچھ ہے زخمیوں کو پانچ لاک کچھ ہے اور پچیس لاک بھی کبھی کبھی زیادہ تر تو ہوتا ہے کہ شہید ہونے والوں کو دس لاک یا پندر لاک کا چیک اور زخمیوں کو پانچ لاک کا چیک تو قصاص پورا دیں دیت دیں یا قصاص لے کے دیں انکمرانوں سے جن کی نائلی کے ورے سے یہ لوگ قتل رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی معاشرہ چلتا ہے دو چیزوں پہ احترام جان اور احترام مال جس معاشرے میں جان اور مال کا احترام نہیں ہے نا جی وہ معاشرہ چاہے جتنا مرضی دیندار معاشرہ ہے وہ چل نہیں سکتا اور جہاں پہ بے دینیت ہے لیکن یہ دو چیزیں ہیں وہ معاشرے چلیں گے یورپ امریکہ کے معاشرے اس لیے چل رہے ہیں سر وہاں پہ نہ پرائم نیسٹر کی جورت ہے نہ کسی آرمی چیف کی جورت ہے کہ وہ قانون کو توڑ جائے اوئے کر کے نہیں بلا سکتے ہیومن ڈگنٹی میں اس لیے لوگ برا پر ہیں آپ نے وہ ڈیویڈ کیمرون کی ویڈیو نہیں دیکھی تھی سٹنگ پرائم نیسٹر تھا یوکے کا ہسپیٹل میں داخل ہوا ہے مریض کی عادت کے لیے تو وہاں پہ ادھر کا ڈاکٹر ہے اس نے کہا آپ کس کی اجازت سے آئے مریض سے نہیں مل سکتے اٹھو ادھر سے نکال دیئے اور اس کی ویڈیو بھی بنیئے کیونکہ اس ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ پرائم نیسٹر چاہے طاقتور ترین انسان ہے میرے ملکہ لیکن قانون سے اوپر نہیں ہے یہ مجھے نوکری سے نہیں نکال سکتا کیونکہ میں حق پہ ہوں میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مریض کو کوئی مل سکتا ہے کہ نہیں پرائم نیسٹر نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا یہاں پہ پرائم نیسٹر کسی آسپیٹل کا ویزٹ کرے ایک دن پہلے ہی وہاں سے جو اضافی مریضوں کو ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں تاکہ کھلا کھلا نظر آئے اور لوگوں کو ویزٹ کروایا جائے یہ آپ فرق دیکھ لیں پھر بھی جنت ہی تسی جاڑا ہے اچھا مجھے بتایا ہمارے ملک میں تو آگے بچھے اتنی سیکیورٹیوں ہوتی ہیں ان سارے لوگوں کی یہ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں انہوں نے اپنے بیگ بھی خود اٹھائے ہوتے ہیں ان ائرپورٹس کے اوپر ان کے ساتھ ملازمین تو نہیں ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جو ان کی ٹیمپرنگ کر رہے ہیں کوٹ بھی اتارتے ہیں تو یہاں پہ رکھ کے یوں چل رہے ہوتے ہیں ہم میں نام نہیں لیتا آپ کے سامن نہیں یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں اتنی سیکھ ادھر آتے ہیں تو ان کے آگے بھی بیس گاڑیاں پیچھے بھی بیس گاڑیاں دائیں بھی بائیں بھی ہر طرف اس طریقے سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے یہ وہی مخلوق اتر آئی ہے ادھر تو میرے بھائی دین کو پریکٹس کرنا اور چیز ہے اور دین کے اوپر میٹھی میٹھی باتیں کرنا یہ اور چیز ہے یہ بہت آسان ہے